روس اور یوکرین کی جنگ دو سال گزرنے کے بعد صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یوکرینی صدر زلنسکی انہوں نے رابطہ کیا ہے امریکی آمان نمائندگان کے سپیکر کے ساتھ جو کہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہیں امریکی حکومت یعنی ڈیموکرائٹ گورنمنٹ کی اس ڈیفنس ایڈ کی راہ میں جو کہ امریکی سینٹ یوکرین کے لیے منظور کر چکا ہے لیکن امریکی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے لوار ہاؤس آبان نمائندگان وہ منظور نہیں کر رہا اور اس کے نتائج اس وقت یہ ہیں کہ یوکرین کو فرنٹ لائن پر بہت بڑی حظیمت کا سامنا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے انٹیلیجنس سے لے کر دیفنس انفرسٹریکچر تک ہر چیز ڈیمیج ہے اور اس میں سب سے اہم یہ کہ فرنٹ لائن پر اپنی پوزیشن اب برکڑا رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور یوکرینی صدر زلنسکی وہ یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑ رہی ہے کہ اگر امریکہ نے ساتھ نہ دیا تو ہمیں مجبورا پیچھے ہٹنا پڑے گا یعنی کہ ہم اتیار ڈال دیں گے ان علاقوں میں جہاں ابھی تک کھڑے ہیں لڑ رہے ہیں اور یہ کوئی چار ایسے فرنٹ ہیں جہاں روسی میڈیا کے انطابق روس بہت بڑا نقصان کر رہا ہے ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ کچھ اعداد و اشمار جو روسی میڈیا پیش کر رہا ہے اور جو یوکرینی میڈیا کو دیکھ کر لگ رہا وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے وہ تمام در لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئیگن پر بکلی کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہا ہے سکنے اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے امریکی آمان نمائندگان جو کہ ریپبلیکنز یعنی اپوزیشن سے اکسریت کے ساتھ بھرا پڑا ہے اور یہ کسی بھی ایسی کانون سازی کو اس وقت اپوز کر رہے ہیں جو کہ ڈونالڈ ٹرم کی جماعت کی پولیسی کے اگینسٹ ہے جو ان کی امریکہ کے لیے پولیسی ہے کہ امریکہ دنیا کے ساتھ کیسے چلے گا تو ظاہر ہے ریپبلیکنز دنیا کے ساتھ جنگوں کے معاملات میں انگیج نہیں کرتے تو اب اس وقت سیناریو یہ بنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فروری کے مہینے میں فروری کی دوسرے ہفتے میں تیرہ فروری کو امریکی سینٹ نے کچھ ہنگامی بنیادوں پر یوکرین کے لیے بجٹ منظور کیا تھا جو کہ مجموعی طور پر پچانویں بلین ڈالر نائنٹی فائی بلین ڈالرز بنتا تھا امریکی سینٹ میں زارہ کے حکومت اکسریت میں ہے ڈیموکرائٹس اکسریت میں انہوں نے یہ وہاں سے لیجسلیشن کر لی تھی لیکن اس کی منظوری لازمی تھی عوانے زیری یعنی ریپبلیکنز عوانے نمائندگان سے جہاں ریپبلیکنز اکسریت میں ہیں اور ابھی تک یہ وہاں پر ڈیلے ہے یہ منظور نہیں ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یوکرینی صدر زلنسکی نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بحاظ جو ہیں جہاں اس وقت ہم روس کے ساتھ برسرے پیکار ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے یہ انٹرویو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو دیا اور انہوں نے یہ واضح پیغام دیا امریکی کانگرس کو کہ اگر ہمیں اتھیاروں کی فرامی نہیں دی گئی ہماری دفاع انداد نہیں کی گئی تو نتیجہ تن ہمیں فرنٹ لائنس پر لڑائی چھوڑنا ہوگی ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا تو پریسائلی جو کانگرس کو اپروف کرنا تھا یوکرین کی مخصوص ڈیفنس ایڈ کے لیے وہ سکسٹی بلین ڈالر کی ملٹری ایڈ پیکج ہے جو کہ یوکرینی صدر زلنسکی کے مطابق ان کو چاہیے اور ہر حال میں اس کے نتیجے میں یوکرین کو اپنا جو دفاعی ایک سسٹین کرنا ہے پوزیشن وہ اسی سے سسٹین کر سکے گا اب اس وقت جو آپ کے سامنے اگر سیچویشن رکھی جائے تو وہ کافی ورسٹ ہے امریکی محکمہ دفاع پینٹاغون اس کی لگاتار سریڈرمنٹس ہیں یورپین کنٹریز کے لیے کہ یوکرین کی مدد کی جائے اور خود امریکی کانگریس سے مخاطب ہوئے ہیں امریکی سکٹری آف ڈیفنس لویڈ آسٹین کے یوکرین کی دفاعی امداد منظور کی جائے اب یوکرین صدر ویلوزیمر زلنسکی کی اس بیان سے پہلے جس میں انہیں کہا کہ ہمیں پیچھے اٹنا پڑے گا اس سے پہلے انہیں امریکی ایوانے نمائدگان کے جو سپیکر ہیں مائک جونسن ان سے رابطہ بھی کیا کہ ہماری لیے جو صدر بائیڈن کی طرف سے دفاعی امداد ہے اس کو آپ منظور کر لیں یہ ہیں وہ کی ریکواریمنٹس جو کہ یوکرین کو اس وقت چاہیے ہیں اگر امریکہ مدد نہیں کرتا تو یہ ساری اصلاحیوں دیں یوکرین کھو دے گا اور وہ فرانٹ لائن پر مزید نہیں لڑ سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مرحلہ وار پیچھے ہٹنا پڑے گا ایک قدم اٹھانے کے بعد جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یوکرین کے پاس اس وقت روسی حملے روکنے کے لیے جو انٹرسپٹرز ہیں ائر ڈیفنس سسٹم کے وہ ختم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شہری علاقے جو ہیں وہ پوری طرح سے اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں تو یوکرین صدر نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے لیکن میں روس کو کم از کم یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ہمارے پاس جو دفاعی میزائل سسٹم ہے وہ کتنا ہے لیکن بنیادی طور پر آپ درست ہیں یا نہیں ہمارے پاس سے امنیشن ختم ہوتا جا رہا ہے اور کانگرس کی سپورٹ کے بغیر ہمیں بہت بڑی تعداد میں میزائلز ڈیفنس سسٹم کی اور ائر ڈیفنس سسٹم کی ان ساری چیزوں کی بہت بڑی اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں جو شلز ہیں جو میزائلز ہیں جو انٹر سیپٹرز ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے اب امریکی صدر جو بارڈن نے بارہا اپوزیشن کے یعنی ریپبلیکنز کو بار بار یہ کہا کہ یوکرین کی دفاعی امداد جو ہے وہ ہم سینٹ سے تو منظور کر چونے ہیں آپ بھی منظور کر لیں اس پر سپیکر مایک جونسن بار بار اس پر امریکی اپنے معاملات کو سامنے رکھتے رہیں کہ پہلے بارڈن ایڈمیسٹریشن اپنے بارڈر سیکیورٹی کی معاملات تو حل کرے یعنی جو امیگرنٹس آ رہے ہیں خیر کونین طور پر ان کو روکنے کے لیے ہمیں فنڈنگ چاہیے ہمیں انفرسٹرکچر چاہیے پہلے اس کے لیے آپ لیجسلیشن کریں اس کے بعد باقی معاملات پر آئیں اب امریکی سیکیورٹی آف ڈیفنس روائل آسٹر نے ایکزیکٹلی یہ سریٹمنٹ بھی دی کہ ایک تو یوکرینی وزیر خارجہ سے وزیر دفاع سے انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ امریکہ کی ہمائے جاری رہے گی اور پھر یہ بھی کہ کانگرس جو ہے اس سے درخواست کی ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی سپلیمنٹل جو یہ پیکج ہے یہ ڈیفنس ایڈ جو ہے یہ یوکرین کو فراہم کرے اب ایک انٹرویو جو یوکرین کی اس وقت نو منتحب کمانڈر ان چیف ہیں اور آلسکینڈر سائرس کی جو کہ تکرمک زشتہ ماں یوکرینی صدر نے سابق جو فوج کے چیف تھے ان کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا تھا یوکرینی صدر کا اور یوکرین صدر کا یہ خیال تھا کہ شاید کمانڈ چینج کرنے سے کچھ اداف وہ حاصل کر سکیں گے تو انہوں نے یہ کچھ انکشافات کیے تھے کہ روسی فورسز جو ہیں وہ اس وقت یوکرینیان فورسز جو فرنٹ لائن کی اوپر ہیں ان کے اوپر کچھ ایسی کاروائییں کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا نقصان تیادہ ہو رہا ہے دارہ اس میں ٹیکنیکلی ریکوائرمنٹس جو یوکرین کو چاہیے وہ نہیں ہیں یعنی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے ارلی بارننگ سسٹم نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو اب یوکرینی فوج کے سرپاہ نے کہا کہ کچھ دن پہلے دشمن نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ ہمارے پاس یعنی روس کی جانے سے اگر چھے راکٹ چھے میزائل فائر ہوتے ہیں جو آپ میں ہم ایک کرتے ہیں شارٹ آف امینیشن ہے تو اس کا روس نے بہت فائدہ اٹھایا اب ہماری افواج صرف دیئے گے اداف مخصوص اداف کے تناظر میں جوابی کاروائیاں کر رہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں لڑ رہے ہیں جیسے پہلے لڑ رہی تھی یعنی پہلے تو رفن ٹف تھا جہاں سے بھی تھا لیکن اب یہ ہے کہ صرف مخصوص اداف پر ہم لڑ رہے ہیں پھر ان نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے یقین طور پر ہمیں اپنا علاقہ واپس لینا ہے اس کے لیے میں ائر ڈیفنس اور آپ تلہ رہی چاہیے we have to admit that we were not able to achieve greater success during the ہارکیو افنسی because we lacked resources ہارکیو ریجن ہارکیو سٹی جو کہ روس نے یکرین سے بڑی لڑائی کے بات چھینا یکرین نے پھر کوشش کی لیکن پھر روس نے ایک بڑا اس کا ایک حصہ اتھیا لیا تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یقینی طور پر وہ ہمارے حال سے اس کہے گیا کہ ہمارے پاس ammunition نہیں تھا اب جو روسی میڈیا کہہ رہا ہے وہ اور بھی بڑی خوفنا قسم کی حقیقت ہے اب روس یہ کہہ رہا کہ ایک ہفتے میں ستاون پریسین حملے جو ہیں وہ روس نے کیے ہیں اور اس میں کھنزل میزائل بھی استعمال ہوئے اس میں تسرکون کروس میزائل بھی استعمال ہوئے بھی استعمال ہوئے اس میں یوکرین کا بہت بڑا مقصان ہوا اب اس میں روسی منسٹری آف ڈیفنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو اف ڈی جو اف ڈیوی کا ریجن ہے اس میں یوکرین کے ایک ہزار آٹھ سو ستر فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اب یہ روس کے ازادش مانے کہ ایک ہفتے میں روس کے یوکرین کے اٹھار ستر فوجی مارے گئے تیرا ٹنک تباہ گئے اور اسی طرح سے بیس کے لگ بگ آرمڈ کمبر بییکلز پچاس کار جو ہیں پچاس کاریں جو ہیں وہ تباہ گئیں اسی طرح سے تیس فیلڈ آرٹلری پیسیز پانچ امریکی ساخت کے ایم ٹیپل سیون ہورٹرز جنہیں توپیں کہا جاتا ہے پھر اسی طرح سے امریکی ساخت کے ایم ون و نائن پلیڈین سلپ پوپلڈ آرٹلری یہ سسٹم اور جرمن ساخت کے جرمنی کے تیار کردہ جو کچھ ہورٹرز تھے دو ٹو تھوزن سلپ پوپلڈ ہورٹرز یہ تباہ کیے گئے گریڈ ملٹیپل روکٹ لانچ اور دیگر یعنی امریکہ جرمنی ان کے بنائے گئے جو توپ خانے ہیں جو یوکرین فرنٹ لائن پر لگائے ہوئے ہیں یہ روس کا کہنا کہ ہم نے تباہ کیے ہیں دانیسک ریجن کیرسون ریجن اس کے ساتھ کورپیانسک ڈائریکشن ساؤڈ دانیسک ڈائریکشن یوکرین یہ وہ تمام تر علاقے ہیں جہاں پر اس وقت ایک ایک کانٹر افنسف چل رہا ہے یوکرین بھی سب سے لیکن روس کے مطابق بروس یوکرین کا بہت نقصان کر رہا ہے تو بتایا یہ جا رہا کہ جو سپیسیفکلی دانیسک ریجن ہے یہاں پر بھی بہت بڑا نقصان کیا گیا دو ہزار دنسو ساٹھ ٹروپس یوکرین کے مارگے ایک سو پانچ ان کے ملٹی سے ریلیٹیڈ ساز سامان تباہ کیا گیا ٹینک بکتر بن کاریاں کار ہر چیز پانچ ٹینک سولو آرمد ویہیکل اور تیئیس فیلڈ آرٹیلی پیسیز گیارہ فارن میڈ جو ویپن ری تھی اور سکسٹی ون کار تباہ کی گئی پھر خیرسون ڈائریکشن میں روس یہ کہتا کہ تین سو ستر یوکرینی فوجی ام نے مارے اس میں امریکی ساتھ پانچ توب خانے تباہ گئے پھر تین سو دو ٹینک تباہ گئے ساتھ آرمد ویہیکل اور انتیس آرٹیس آرٹو موبائز اور تیرہ فیلڈ آرٹیلی گنز جو ہیں وہ تباہ گئی گئی سترہ ساتھ امریکی تھرٹی فیفت مہرین برگیڈ یہ بہت مہم تر برگیڈ ہیں جو کہ یوکرین کے فرنٹ لائنز کے علاقوں یعنی ربوٹ نووز نامی علاقوں کے اندر موجود ہیں کچھ دیگر علاقے بھی ہیں جن کی پرنانسیشن خاصی کمپلیکیٹیڈ ہے پھر روسی طرح سے کوپینسک ڈائریکشن یہاں پر روس کے حملوں میں کم از کم گیارہ بڑے جو انفرسرکچر ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں تین سو دس خوژی مار گئے فوری سکس پیسیز آف اکیپمنٹ جو وہ تباہ ہوا روس کی دشمن کا لازٹ ہے روس کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کی دوران اس مقصوص کپیانسک ڈائریکشن میں وہ 22 کار رہے ہیں انیس فیلڈ آٹلیری کے پیسیز ہیں دو امریکی ساخت کے ہوئیٹرز ہیں اور پھر دیگر توکھانا ہے اور اسی طرح سے یہی کوئی تباہی کی کہانی ہے جو کہ روس کی طرف سے رپورٹڈ ہے پھر اس طرح سے ایف ایچ سیونٹی توکھانے کو تباہ کیا گیا اور پینتیس کار پھر آلٹرری پولینڈ کی جانب سے تیار کردہ برطانوی ساخت ایف ایچ سیونٹی ہوئیٹرز کی تباہ کی گئے پھر یوکرین کا سرنڈر اٹھارہ یوکرینی فوجی نے سرنڈر کی اگرش ریکتے دوران اور اسی طرح سے راکٹ میزائل اور ڈرون روس کے مطابق جو ایک سو اکتر یوکرینی جو مجموعی طور پر پروژیکٹ آئلز روس نے انٹرسپٹ کی جن میں سے ایک ہزار دو سو آر ڈرون تھے گیارہ برطانوی ساخت کے سٹروم شیڈو میزائل سے تین نیپٹن انٹی شیڈ میزائل تھے چار امریکی ساخت اے ڈی ایم ون سکس ٹی ایم ای ڈی میزائل تھے اس طرح سے روسی فورس نے مجموعی طور پر پائنچ سو ستتر یوکرینی تیارے جو ہیں وہ تباہ کیے دو سو ستر علیکپٹر تباہ کیے سترہ ہزار ساتر ساتر درون آلٹری گنز اور موٹر اس طرح سے بیس آر تینسو ایس سو سپیشل ملٹری موٹر ویہیکلز ابھی تک اس پورے آپریشنز میں روس تباہ کر چکا ہے ایک بہت بڑا فگر ہے جو بتایا جا رہا بہرحال اس پارے میں فردر ڈیویلپمنٹ صاحب کی سمجھ رکھیں